سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کل پردھان منتری نے ایک بیان دیا راجستان میں جہاں انہوں نے کہا کہ مسلم ریزرویشن جو ہے میرے جیتے جی اس کو کبھی ہونے نہیں دوں گا میں کانگرس پہ آروپ لگایا کہ وہ وہ او بی سیز کو گوشت کر کے بسلبانوں کو آرکشت دیتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ بی جے پی کی جو دس سال کی کار کردگی رہی ہے جس میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جبکہ انہوں نے وعدہ کہا تھا ہر سال ہم دو کروڑ نوکریان دیں گے جب انہوں نے کہا تھا گیس لنٹ کی قیمت ساڑھے چار سو سے چار سو کریں گے آج بارہ سو ہے انہوں نے کہا تھا کسانوں کو ایم ایس پی دیں گے انہوں نے کہا تھا جو عورتیں ہیں ان کو ہم سرکشہ دیں گے مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ریپسٹ ہیں جو بلدکاری وہ کھلے گوم رہے وہ بی جی پی کا جو ہے پرچار کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لئے اور خاص کر جو انڈیا ایلائنس کانگرس کا جو مینیفیسٹو ہے جس میں وہ تیس لاکھ نوکریوں کی بات کرتے ہیں ایم ایس پی کی بات کرتے ہیں عورتوں کو سرکاری نوکریوں میں پچاس پرسن ریزرویشن کی بات کرتے ہیں ایک لاکھ روپے عورتوں کو دینے کی بات کرتے ہیں پہلا جوب کنفرم اس کی بات کرتے ہیں یعنی اوورال سب لوگوں کی بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت ہٹ کر رہا ہے لوگوں کو کانے کے لئے بی جے پی ایسے ایسے مدیل آ رہی ہے جو کوئی مدہ ہی نہیں ہے کانگرس پچاس سال سے زیادہ حکومت میں رہی تو انہوں نے کیا پچاس سال میں ریزرویشن دی مسلموں کو آپ تو ہمارا جو سمیدان ہے جس کا بیڑا گرک کرنا چاہتی ہے بی جے پی سمیدان میں اب مذہب کے بنیاد پر نہیں دے سکتے ہو ریزرویشن اور آج تک نہ تو کسی کا منگل ستر لیا کانگرس نے نہ تو کسی کی پرابٹری لیا اور مسلمانوں کو دی تو میں سمجھتی یہ دھیان بڑکانے والی بات ہے کیونکہ ان کے پاس لوگوں کو اب کہنے کیلئے کچھ بھی نہیں ان کے سارے وعدے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے پندرہ لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنے کے بجائے تو لوگ گریب سے گریب ہوتے جا رہے ہیں اور اسی بڑی خبر پر زینیو سموادہ تھا وشال پانڈے میرے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں وشال آپ دیکھی رہے ہیں نیتاؤں کے آروپ پرتیاروپ کا دور جاری ہے اور زائر سی بات یہ کیوں نہ ہو بھئی چوبیس کا چناو ہے دلی کی ستہ کے لیے ساری لڑائی ہے لیکن کل میں لاکر لڑائی جو ہے وہ آرکشن پر آ کر ایک بار پھر سے فوکس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آرکشن کو لے کر کانگریس اپنے دعوے کر رہی ہے بیجے پی جو ہے وہ بچا آپ کی مدرہ میں زیادہ دکھائی دے رہی ہے کہ صاحب اے آئی سے غلط ویڈیو بنا کر دشپرچار کیا جا رہا ہے آپ زمین پر موجود ہیں اتر پردیش میں آپ کیسی لڑائی دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ آرکشن کو لے کر لوگوں کا ریاکشن دیکھیں شوبنا جی اگر ہم آرکشن کے مدرہ کی بات کریں تو وپکش لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ 2024 کے چناؤں کے بعد بیجے پی آرکشن کو ختم کر سکتی ہے سمیدھان کو بدل سکتی ہے یہ آروپ بیجے پی پر وپکش لگا رہا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بیجے پی کے بڑے نیتہ لگاتار یہ بات بلکل صاف کہہ رہے ہیں کہ آرکشن کو کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے اور جس طرح سے امیش شاہ کا ایڈیٹڈ ویڈیو وائرل کیا گیا اس ماملے میں بھی پولیس جاج کر رہی ہے اور ساپ طور پر پدھان منتری موڈی بھی کئی منج سے یہ کہہ چکے ہیں کہ آرکشن میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا آرکشن کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے اور بیجے پی اب کانگریس پر یہ آروپ لگا رہی ہے امیش شاہ نے آروپ لگایا کہ SCST اور OBC کا جو آرکشن ہے اسے کانگریس سے خطرہ ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے پہلے جاتی جنگرڈا کا مدہ اٹھا اور اس کے بعد جاتیگت مدہ جس طرح سے دشور میں اٹھا رہا ہے ان سب کے بیچ میں آرکشن ایک بحث کا مدہ ہے اور اس پر وپکش اور ستہ پکش دونوں ہوئی دل اپنے اپنے طرح سے اس پر اپنی باتیں رکھ رہے ہیں لیکن ایک چیز بالکل صاف ہے کہ آمیش شاہ کا ویڈیو ایڈٹ کر کے جس طرح سے اسے کئی لوگوں نے وائرل کیا اس ماملے میں پولیس جاج کر رہی ہے آگے چل کر کاروائی بھی کرے گی لیکن آرکشن پر بی جے پی نے اپنے سٹینڈ بلکل کلیر کر دیا ہے کہ کوئی بھی طریقے سے آرکشن خط نہیں ہوگا وپکش اس پر دش پرچار کر رہا ہے لیکن دیکھئے ویشال دونوں ہی دلوں کے طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مسلم آرکشن کا مدہ بی جے پی اٹھا رہی ہے ایش جی دیوگوڑا تھے اس سمیں ستہ میں کرناٹک میں جس سمیں یہ مسلم ریزیویشن کی بات آئی تھی اور اس سے پہلے یدویورپا کی سرکار نے شاید نوٹیفیکیشن کیا تھا اگر میری جانکاری ٹھیک ہے لیکن کل ملا کر کیا مانا جائے کہ 75 سال آزادی کے ہو گئے ہیں گریبی پر بات نہیں ہو رہی ہے نوکریوں پر بات نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ ابھی محبوبہ مفتی نے آروپ لگایا ہے بی جے پی کے اوپر کہ مدہوں سے بھٹکانے کی راجنیتی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ سلینڈر 400 کا ہے 400 کا کر دیں گے آپ بات نہیں کر رہے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وپکش بھی حملہ بار ہے چھوٹے سا جواب وشال دیکھیں کیونکہ چناؤ چل رہا ہے چناؤ میں تمام راجنیتی دل اپنے اپنے حساب سے مدے اٹھاتے رہتے ہیں رہی بات آرکشن کی آرکشن جس طرح سے دیش بھر میں ایک بڑا مدہ ہمیشہ سے مانا جاتا رہا ہے اور کوئی بھی راجنیتی دل اس مدے کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا اور اسی لئے آپ دیکھئے جس طرح کے آروپ کانگریس اور انڈیا کٹ بندن کے دلوں سے لگائے گئے بی جے پی نے اس پر ترند اپنی جو ان کی رنیتی تھی جو ان کا سٹینڈ تھا وہ ساف کیا کچھ دن پہلے سنگ پرمک مہن بھاگوت بھی اپنا بیان اس پر ساف کر چکے تو کل ملا کر ہی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے آرکشن کے مدے پر بی جے پی کو گھیرنے کی کوشش کانگریس کی طرف سے کی گئی اس پر بی جے پی نے اپنا سٹینڈ بلکل ساف لکھا ہے اور بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ آرکشن کو کوئی خاتم نہیں کر سکتا ہے بہت بہت نواد آپ کا وشال